گو ڈیبنی امید کرتا ہوں سب اچھے ہوگے گھر پہ ہوگے سرکشت ہوگے گائج آج کی ایج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیو خوشٹل کے اوپر میں لکنو یونیورسٹی میں جب بھی آپ ایڈمیشن لیتے ہو ٹھیک ہے تیہاں پہ خوشٹل کیسے ملتا ہے اور کس طریقے سے ملتا ہے اس کے بارے میں یہ پورا ویڈیو یہ ویڈیو سب ہی کے لیے ہلپول ہونے والا ہے کیونکہ ہم اس ویڈیو میں جو ہوشٹل کی اصلی سچائی اور اصلی برائی ہوتی ہے وہ سب بتاؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ میں ہوشٹل میں خود تین سال تک رہا اور مجھے ہوشٹل کے بارے میں ایک ایک چیز پتا ہو چاہا وہ گولز ہوشٹل ہو چاہا وہ بوائز ہوشٹل ہو ٹھیک ہے گولز ہوشٹل کے کئی سارے میرے فرینڈ رہتے تھے تو ان سے بھی پتا چل جاتا تھا دیکھو سب سے پہلا ہے ہوشٹل کا کتنا فیس لگتا ہے سب کے منہ میں یہی سوال ہوگا دیکھو ہوشٹل میں کیا ہوتا ہے جنرلی آپ سکول ہوشٹل یا کہیں رہتے ہوگے تو وہاں پہ فیس پیسے کچھ زیادہ ہی لگتے تھے آپ کے ایٹ تھاؤں جن نائن تھاؤں جن سکس تھاؤں جن سمن تھاؤں جن پر منت لگتے تھے لیکن لکھنو یونیورسیٹی ہوشٹل کا آپ فیس سن ہوں گے تو آپ کہو گے کتنا کم کیوں لگتا ہے دیکھو جو روم رینٹ ہوتا ہے لکھنو یونیورسیٹی کا ون یر کا فائیب تھاؤزن روپیز ہوتا ہے روم رینٹ اب یہاں پہ کہتے ہوگے بھائیہ کیوں اور پانچ ہزار لگتا ہے نہیں پانچ ہزار نہیں لگتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کھانے کا جو پر ایڈے کا ایک سٹوڈنٹ سے پر ایڈے کا مطلب کھانے کے لیے لیا جاتا ہے لکھنو یونیورسیٹی دوارہ ایک سو آٹھ روپیہ میں آپ کو دو ٹائم خانہ ملتا ہے اور ایک ٹائم ناشتہ ملتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک سو آٹھ روپیہ میں مطلب اس کو کیسے جمع کرنا ہوتا ہے پہلے یہ بتا دیئے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کو آپ دو اسٹوڈنٹ میں جمع کر سکتے ہو لکھنو یونیورسیٹی جنرلی دو اسٹوڈنٹ رکھتی ہے ایک جو ایڈاٹمنٹ ہوتا ہے وہ ٹوانٹی سکس ہوجنٹ روپیز کا ہوتا ہے جو آپ کو فورسٹ اسٹوڈمنٹ میں پیمنٹ کرنا ہوتا ہے جو آپ جب ایڈمیشن لینے کے جاتے ہو یا ہوسٹل میں انٹری لینے جاتے ہو تب آپ کا نام میریٹ میں آ جاتا ہے اور دوسرے انسٹوڈمنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا سسٹین تھاؤزین تو ٹوہنڈرڈ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیا یہ پورا فیس ایک ساتھ جمع کرنے گا نہیں ایک لارڈمنٹ مطلب ایک فیس جو ہوگا وہ آپ کو ٹونٹی سکس تھاؤزین جو ہوگا وہ فورسٹ اسٹوڈمنٹ جب ہوسٹل لوگ لاؤڈ ہوگا اس کے بعد سے مہینے بعد آپ کو سو لے جائے دو سوڈ پر لیے جائیں گے اب کوویڈ تھا تو اس میں کچھ چینجز آیا ہوں گے اب ہمیں یہ کنفرم تو نہیں لیکن اتنا یہ پورا آپ کا ایک سال کا فیس ہوتا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ کلیر ہو گیا اب سیکنڈ کوشن یہ آتا ہوں گا دیماغ میں یا یہ ہوسٹل سب کو مل جاتا ہے کیا دیکھو ہوسٹل کی جو مطلب سرواز سے چلا آیا تو ٹاپ ٹو ہنڈر رینگ کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کسی بھی کورس کے ٹاپ ٹو ہنڈر رینگ کے اندر جتنے بھی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں صرف انہی کو ہوسٹل ملتا ہے مطلب جتنا یہ لکھنو بیشو بدیالے میں سیٹ ہے اس کے تیس پرسنٹ ہی سیٹ کے اول ہوسٹل کے ہیں تو ہوسٹل سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے بہت ہمت والے اور بہت ٹاپ پر ہی سٹوڈنٹ کو ہوسٹل لکنو بھی شو بدیالے کا نصیب ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جانتے ہیں کہ کیا ہوسٹل میں رہنا صحیح ہے یا نہیں ہے گرلز اور بوائچ کے لیے دونوں کے لیے بتا دیتا ہوں بوائچ کے لیے کوئی رسٹرکشن نہیں ہوتا ہے اور گرلز کے لیے تھوڑا رسٹرکشن ہے بوائچ 24 into 7 جب چاہیں تب جہاں سے چاہیں وہاں سے آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اوپن ہے بوائچ جب چاہیں تب گھر جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں کسی بھی پیرنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نہ انہیں کوئی اپلیکیشن دینا ہوتا ہے وہیں گرلز کی بات کرتے ہیں گرلز کے لیے ہر چیز کا ایک رسٹرکشن ہوتا ہے جیسے گرلز 7 بجے کے بعد کہیں الاؤو نہیں ہے جانا آپ کو اور جب بھی آپ جاؤ گے آؤ گے تو آپ کو ایک لیٹر ایشو کرنا ہوگا الارٹمنٹ کے ٹائم آپ کے پیرنٹس جرور آنے چاہیے گرلز اس بات کا دھیان رکھیں ممی یا پاپا میں سے کوئی ایک آدمی آپ کا پریزنٹ رہے گا مطلب کوئی بھی تب ہی آپ کا ہوشٹل ایلوٹ ہو پائے گا بھئی ہوشٹل کا ایک اور کمی ہے دیکھو کالیج سے جب ہوشٹل جاؤ گے مطلب تو ہوشٹل میں جب جاؤ گے تو وہاں پہ نید بہت تیج آتی ہے اب بیڈیو میں بنے رہے نا کیونکہ ہم اس ویڈیو کے بعد ہم یہ بھی بات کریں گے ہوشٹل کیسے ملے گا اس بار کا اور کس طریقے سے فارم بڑھیں گے پوری جانکاری دیں گے تو ویڈیو پورا اند تک جرور دیکھنا تو نید بہت تیج آتا ہے اس کو اوبرکم کرنے کے لئے کیا طریقہ اپناتے تو جہاں تک میں اپنی بات کروں مجھے اگر اس نید سے چھڑگارہ پانا ہوتا تھا تو جب بھی میں کھانا کھا لیتا تھا دو بھر کا تو میں ایلیو کی سائیور لائبریری یا ٹیگور لائبریری میں چل جاتا تھا آرام سے میں سارے پانچ بچ تک پڑھ لیا کرتا تھا ٹھیک ہے تو وہی کام آب بھی کرنا کیونکہ جب کالیج میں لوگ آتے ہیں تو نیو انوارمنٹ ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو انہوں نے کہا بہت مجھے آتا ہے ایلیو میں یہ ہوسٹل کی سب سے بڑی کمیاں ہیں اور ایک چیز ہوسٹل کا اب اپنا میس ہو گیا جو سٹوڈینٹ ڈیمانڈ کرے گا وہی کھانا بنے گا ٹھیک ہے یہ بھی چلتا ہے تو امید کرتا ہے آر او بھی ہے ٹھیک ہے مطلب سب کچھ ہے جو بھی انسٹرمنٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں سب کچھ مل جائے گا یہ ہوسٹل میں ٹھیک ہے تو اب ان سب چیزوں کے لیے دکھتے ہیں بھئی آپ یہ بتا دیجئے کہ ہوسٹل کے لیے اپلائی کرسے کرنا اور اس کو کس طرح کیسے ہوسٹل ایلوڈ کرا پائیں گے لڑکے اس کے بارے میں جانکاری چل یہ ٹھیک ہے تو اب اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں آپ کو چلو ہم نیک تھم بات کرتے ہیں کہ ہوسٹل کے لیے آویدن کرنے کی جو انتیمتی تھی ہے وہ پندرہ اپٹوبر بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اسے کیسے آویدن کرنے کے لیے یہ یونیورسیٹی نے جو ہمیں دیا تھا وہ پورا مطلب نوٹیفیکیشن ہو اس پہ ہے دیکھو اگر آپ پیچھڑی میں ایڈمیشن لیتے ہو تو آپ ان کو میل کرنا فارم بھر کے فارم یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹھیک ہے ہوسٹل کا جو فارم تھا میں نے یہاں پہ دے دیا ہے ڈاؤنلوڈ ہوسٹل فارم اس پہ کلک کرو گے تو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور اس ویپ سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکیپشن باکس میں بتے دوں گا ٹھیک ہے جس کی تیتھی انتیم تیتھی یہ پندر اپٹوبر ہے اور یہ جو پیمنٹ ہوگا آپ کیا کرنا کسی بھی آن لائن یو پی آئی پھون پہ پیمنٹ مطلب کسی بھی مطلب کسی بھی طریقے سے آپ پیمنٹ کر رہا آئی ایم پی ایس کے تھرو پیمنٹ کر آکے اس کا ریسیپٹ ڈاؤنلوڈ کر لینا ریسیپٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہوسٹل کا فارم پرنٹ نکلوا کے تب بھرنا بھرنے کے بعد اس کا پیڈیا بنانا اور یہ جو ریسیپٹ رہے گی اس کو بھی اٹیچ کر دینا اور ٹینتھ اٹیچ کر دینا اور یہاں پہ ساری جانکاری دیئے گئی ہے کہ اس میں کیا کیا کرنا ہے تو اس کو بھرنے کے بعد آپ کو مطلب جو بھی اس فارم میں ڈیٹیل مانگا گیا ہے چلو ایک بار ہم فارم ڈاؤنلوڈ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں ہسٹل فارم کو بھی اوپن کر کے تم لوگ کو دکھا دیتے ہیں کیا کا ڈیٹیل مانگا گیا کیسے بھر ہو گیا اپنا نام بھر دینا سٹوڈینٹ ٹائپ ریگولر ہے سیل فائننس ہے کچھ بھی ہے ریگولر کورس کے ہو تو ریگولر سیل فائننس ایمیل ایڈریس بھر دینا اپنا فون نمبر جنڈر بھر دینا کیٹیگری کون سے کیٹی او بی سی ایسی ایسی فیکلٹی اوپ کومورس سائنس جس کے بھی ہو گئے ڈیگری کیا ہے ٹھیک ہے یہ کیول تمہارا کس پروگرام میں کس سیمیسٹر کے لیے لگ رہا تو سیمیسٹر پھر رینک ان میریٹ لیسٹ یہ اوبر آل میریٹ لیسٹ بھی لگ دینا اور کٹیگری بھی لگ دینا دونوں منسن کر دینا اپنا آدھار نمبر دے دینا پھر ڈیٹ آب برث لگ دینا بلڈ گروپ بتا دیرا نیشنلٹی تو انڈین ہو گئی فادرز انکم ٹھیک ہے اور فادر کا موبائل نمبر مدرز انکم مدرز کا موبائل نمبر ڈیٹ آب کرسپونڈنس جو بھی ہوگا تمہارا اور لوکل گارجین جو بھی ہوگے تمہارے لکنور میں ان کا ایڈریس یہاں پہ دے سکتے ہیں ابھی ہاں پہ تمہیں کیا کے اٹیج کرنا سب سے پہلے آدھار کا پی ٹھیک ہے فیس ریسیپٹ کا جو ایڈمیشن کے سمیہ دیا تھا اور اور پچاس روپے کی ریسیپٹ جو ہے بول یو پی آئی سے ہی پیمینٹ کر کے کر دینا ٹھیک ہے پرویجنل ایلوٹمنٹ ریلیٹر جو بھی تمہیں ملا ہے وہ اپلوڈ کر دینا کیٹیگری سٹیپیٹ اپلوڈ کر دینا جبکہ انہوں نے ٹینتھ اور ٹویلتھ کا نہیں مانگا ہے لیکن تم ٹینتھ اور ٹویلتھ کا بھی بھیج دینا مینص یہ سبھی تم پرنٹ آؤٹ نکلوا لینا پرنٹ آؤٹ کے بعد یہ فارم بھر دینا فارم بھرنے کے بعد یہ چوڑوڈوکومنٹ اٹیچ کرنے اٹیچ کر دینا اور ٹویلتھ کی مارک سیٹ بھی اس میں جرور پیسٹ کر دینا وہ تمہارے لیے کچھ زیادہ لا بدائق ہو جائے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپنا سگنیچر کر دینا ٹھیک ہے سگنیچر کرنے کے بعد اسے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ تمہیں میل آئیڈی مل جائے گا کہ مالو تم بھی کام کے سٹوڈنٹ ہو بی ایڈ کے سٹوڈنٹ ہو بی ایس سی کے سٹوڈنٹ ہو تو سبھی پروفیسر کے یہاں پہ تمہیں میل آئیڈی مل جائیں گے اس میل آئیڈی کو کیا کرنا لکھ لینا یا کامپی کر لینا کامپی نہیں ہی ہوگا تو لکھ لینا پھر اسے کامپی کر کے جی میل میں اٹیچ کر دینا اب تمہیں یہ بھی کرنا ہوگا کہ جی میل میں لکھنا کیا تو سبجیکٹ میں لکھ دینا اپلائی فور ہوسٹل مطلب اپلیکیشن پور ہوسٹل ایلٹمنٹ لکھ کے ریسپیکٹیڈ سر مائی سیلپ جو بھی ہوگا تمہارا نام جس میں لکھ جو بھی کوڑ سے تمہارا اور مائی رائنگ پلیز پھائنڈ پھائنڈ دی اٹیچ ڈاکومنٹ آف پالوئنگ تو پالوئنگ جب یتنا لکھنے کے بات تھینکیو ریگارڈ اپنا نام موائی لنبر اور پھر اٹیچ کر دینا یہ داکومنٹ تو میل کر دینا پیڈی اپ بنا کے جب اس طریقے سے میل کروگے تو تمہارے لیے کیا ہوگا یہاں پہ میل جس کورس کے لیے جیسے Katherine بی اپ بھی کام والے انکو کریں گے بی اپ اپ بی اپ بیٹیک والے انکو کھریں اس میل آئیڈی پر کریں گے بی اٹ والے انی میل آئیڈی یہ سب ہی ہے اس میں ٹھیک ہے تو تم لوگ امید کرتا ہوں پوری جانکاری سمجھ گئے ہوگے باقی کوئی اصفیدہ ہوگی تو ہوسٹل کے سمبند میں ہمیں میل کر کے جرور بتانا helpadritluupdate.com امید کرتا ہوں یہ جانکاری اچھے لگے گی تو جانکاری کو زیادہ سے زیادہ سیئر کرنا چینل پر نیا ہو تو سسکرائب کر کے جانا کیونکہ سب سے پہلے اور سب سے تیج اپڈیٹ ہم ہی دیکھتے ہیں Thank you so much